پہلا کسرت سے سرور اور کیفیت اور لذت کے ساتھ نہ ہو تو بنا لینا تاری کر لینا اللہ کا ذکر کسرت سے کرتے رہنا مگر اس طرح کرنا کہ جب ذکر کریں تو اپنے اندر سرور اور کیف محسوس کریں اگر نہ محسوس ہو تو سرور اور کیف کی کیفیت تاری کر لیں پھر اس نقل سے اصل کی طرف اللہ لوگا دیتا ہے اللہ نقل سے اصل کی طرف روان کر دیتا ہے تو پہلی طریقہ بتا رہا ہوں کہ یہ عشق محبت الہی ملے کیسے دوسرا مولا کی محبت میں ملنے کے لیے جو چیزیں اللہ کو پسند ہیں ان پر اپنی پسندوں کو قربان کر دینا یہ تو پتا ہے نا اللہ کو کیا کیا پسند ہے اور یہ بھی پتا ہے آپ کو کیا کیا پسند ہے جب آپ کی پسند اور اللہ کی پسند ذرا دھیان رکھا کرو جب فرق نظر آئے وہیں اپنی پسند قربان کر دیں مولا کی پسند کو ترجیح دیں یہ محبت کے قریب کر دے گی تیسرا ہر وقت دل میں اللہ کی ملاقات اور اس کے دیدار کی خواہش اور طلب رکھنا عارض رکھنا مولا کبھی تیرا دیدار نصیب ہوگا کبھی تیری ملاقات ہوگی اس کی ملاقات اور اس کے دیدار کی عارض اور طلب رکھنا رکھیں طلب رکھیں یہ طلب خود بخود اچھنگاری کو بڑھکا دے گی محبت کی تین چیزیں چوتھی کوئی مسئبت مشکل عذیت دکھ پریشانی سرد گرم حالات آئیں ہر حال میں اللہ کی رضا پہ راضی رہنا اور راضی رہنے کا مطلب زبان کی چرب زبانی نہیں ہے ہم تو اللہ کی رضا پہ راضی ہیں ہم تو اللہ کی رضا پہ راضی ہیں دل ناراض ہے زبان راضی ہے نہیں دل راضی رہے عذیت عذیت محسوس ہی نہ ہو تکلیف تکلیف ہی نہ لگے شدت شدت ہی نہ لگے تپش تپش ہی نہ لگے جو حال آئے دل یوں راضی رہے کہ جو بھی حال ہے بھیجا تو مولا میں ہے نا اسے اللہ کی دین سمجھ کے راضی رہے چھتی چیز اللہ کی محبت کے لیے ہر وقت تپلے تلاش کرے قریب کرے کہ حضور کی سنت کیا ہے حضور کا عصوہ چاہے حضور نے کھایا کیسے حضور نے پیا کیسے حضور بیٹھتے کیسے میلتے کیسے چلتے کیسے لوگوں سے کس طرح تعلق رکھتے خوش کیسے ہوتے حضور کی زندگی کے شب و روز کی عمال و احوال ان کی پیر بھی کرے نکالی کرے چونکہ اللہ نے فرمایا اس نکالی سے میری محبت ملے گی حضور کی پیر بھی سے میری محبت ملے گی تو حضور کی سنت حضور کی پیر بھی حضور کی اتباع کو قلب و باطن میں لازم کر لینا اس سے محبت نصیب ہوگی اس سے محبت نصیب ہوگی اللہ تعالیٰ کی اور اسی طرح ارشاد فرمایا اللہ پاک نے کہ اللہ سے محبت کرنے والے اس کے محبوب بندوں سے نہ صرف محبت کرنا وقت نکال کر کوئی کام نہ ہو نہ دعا کے لیے نہ دم کے لیے نہ دھرود کے لیے نہ حاجت کے لیے نہ کسی کام کے لیے صرف ان کی زیارت اور ان کی صحبت میں جا بیٹھنا بس صرف ان کے پاس بیٹھنے سے اللہ کی محبت کا چراغ جلتا ہے میں نے کیا کہا صرف ان کی مجالست صرف ان کی زیارت ان کی مجالست اللہ کی محبت کرنے والوں اور اللہ کے صادق بندوں کی مجرس و صحبت میں جا کے فقط بیٹھنا اور تکنا یہ بڑا قوی راستہ ہے اس سے اللہ کی محبت ملتی ہے کتنے ہوئے چھے جی ساتھوہ کسرت کے ساتھ بڑی لذت سے بڑے کیف سے بڑے سرور سے فہم سے تدبر سے انہماک سے کیا کرنا کسرت سے قرآن کی تلاوت کرنا قرآن مجید کو بس ایسے پیار سے دیکھنا کھول کھول کے دیکھنا زیارت کرنا پھر اس کو پڑھنا اس کے معانی پڑھنا ترجمہ پڑھنا سمجھنا اور سمجھ کے اس میں ڈوب جانا اور مولا کا کلام سمجھ کے اس سے پیار کرنا اس میں تدبر کرنا اس میں گم ہو جانا اس ذوق اور اس کیفیجت کے ساتھ اور اس حال کے ساتھ جتنی کسرت سے تلاوت قرآن کروگے محبت الہی کی چنگاریاں پیدا ہوں گی کتنے ہوئے جی ساتھ آٹھما فرائض کے علاوہ ادائیگی ہے فرائض کے علاوہ جتنا ہو سکے نوافل ادا کرنا تحجد پڑھیں اشراق پڑھیں چاشت پڑھیں افوابین پڑھیں تحیط الوضو پڑھیں تحیط المسجد پڑھیں نوافل شکر پڑھیں نوافل توبہ پڑھیں شکرانا اللہ کی جتنی ہو سکے نفلی عبادت کرنا اس میں بھی صدقہ خیرات میں بھی ہر طرز کی زندگی میں نفلی عبادت کی قسرت کرنا یہ اللہ کی محبت کا راستہ کھولتی ہے نامہ اپنے دل کو متعلق کرنے والا بنانا اللہ کی صفتوں پر دھیان کرنا وہ رحیم ہے اس کی رحمت کا خیال کرنا اس کی رحمانیت پر دھیان رکھنا اس کی مالکیت پر دھیان رکھنا اس کی حسن و جمال پر دھیان کرنا اس کی علم پر قدرت پر حیات پر اللہ تعالیٰ کی جتنی صفتیں ہیں اور لچو کرم کے جتنے مختلف گوچے ہیں اپنے دل اور دماغ سے ان کا مراقبہ کرنا ان کا دھیان کرنا اور انہیں ہر وقت اپنے خیال میں رکھنا اس سے اللہ کی محبت پیدا ہوگی دسوہ یہ نو تھے جی نو ہو گئے دسوہ طریقہ اللہ کی آپ کی زندگی میں جو احسان ہے جو انعان ہے اس کی جو انعائیات ہیں جو شفقتیں آپ کچھ نہ تھے اس نے کچھ بنا دیا وہ چاہتا تو خنزیر کر دیتا مندر کر دیتا انسان بنا دیا وہ چاہتا بدصورت کر دیتا اچھی صورت عطا کر دی وہ چاہتا زلیر کر دیتا عزت دے دی جاہل کر دیتا علم دے دیا تندرست کر دیا چاہتا تو بیمار کر دیتا مال دیا الغلص اللہ کی آپ کی زندگی میں جتنی نعمتیں ہیں اولاد کی مال کی اسباب کی گھر کی علم کی عزت کی ایک ایک نعمت پر دھیان کرنا اور شب بجال آنا واہ مولا تیرا کرم ہے میں اس کا دونہ تھا اس طرح اس کی انامات اور احسانات اور اس کے آلہ پر دھیان کرنا محبت پیدا کرتا ہے گیار ماں طریقہ جب کبھی ذکر کا وقت ہو تلاوت کا وقت ہو مناجات کا وقت ہو اللہ کو یاد کرنے کا وقت ہو ہو سکے تو خلوت میں چلے جائیں گھر کے کسی کمرے میں تنہا مسلح پر اندھیرہ کریں ہلکا اندھیرہ بیٹھیں اور تنہائی میں گربان میں جانک کر اسے یاد کریں پھر گڑ گڑائیں اسے بلائیں اس سے مناجات کریں اس سے باتیں کریں جو ٹوٹی پھوٹی باتیں آتی ہیں کوئی لکھ پر میں نہیں ہیں عشق کی باتوں کی کوئی لکھ پر نہیں ہوتی عشق کی باتوں کی لکھ پر نہیں ہوتی تنہا جو جی میں آئے اس سے باتیں کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اس فقیر آشک کی طرح وہ گزرے ایک فقیر ایک آشک تھا وہ بیٹھا عرض کر رہا تھا باری تعالی وہ اس کی بکریاں تھی دودھ دیتی تھی بکریاں اس نے کہا باری تعالی تو ساری مخلوق کے کام کرتا ہے کبھی میرے پاس آئے تو میں تجھے روز دباؤں اپنے ہاتھوں سے تیری ٹانگیں دبایا کروں تیرا مساج کیا کروں تیرے سر کو دباؤں تھکاور تیری دور کروں پھر مولا تو میرے پاس آئے تو میں تجھے غسل دوں اچھے اچھے کپڑے پہناؤں مولا پھر تیری کنگی کروں پھر تجھے کاجل لگاؤں اچھا خصہ سلوہ کے دوں اس طرح کی باتیں کر رہا تھا اس نے ایک پیکر سرکھ لیا ہے نا ذہن میں اور پیکر محبوب سے مخاطر تھا موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اس کو اور کلام سنا اور کہا کیونکہ وہ صاحب شریعت تھے اور شریعت میں روانہ تھا عشق میں تھا جنو میں تھا تو آپ نے کہا اللہ کے بندے خدا کا خوف کر کفر بک رہا ہے اللہ کی ذات ان چیزوں سے پاک ہے کفر کہہ رہا ہے توبہ کر اس نے کہا ہاں اللہ کی بیادنی کر بیٹھا ہوں اس کی چیخ نکلی زمین پہ گر گیا اور گنگا ہو گیا پھر نہیں بولا اسی خوف میں گنگا ہو گیا اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وعی کی اور وعی کر کے فرمایا موسیٰ تجھے بندوں کو میرے ساتھ ملانے کے لیے بھیجا ہے یا پھوننے کے لیے بھیجا ہے جوڑنے کے لیے بھیجا ہے یا پھوننے کے لیے بھیجا ہے باری تعالیٰ کس کو پھوڑ دیا کہا موسیٰ وہ بندہ وہ عشق میں میرے ساتھ جڑا ہوا میری باتیں کر رہا تھا مجھے اس کی باتیں پسند تھی جب سے تُو نے روکا وہ گنگا ہو گیا خوف زدہ ہو کر تب سے وہ بات ہی نہیں کرتا ہائے 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 تو میں ایسے کہتا ہوں دھیرے میں چلے جایا کرے کمرے میں اونچی آواز سے گنگنائیں گڑگڑائیں اور جیسے بھی منانا ہو منائیں ہائے ہائے یہ عادت ڈالیں آج سے شروع کر دیں آج سے شروع کر دیں شہد کی مکھیوں کی طرف بندناٹ کی آواز ہو مناجات ہو اس سے باتیں کریں گیارہ ہوئے جی اور باروہ باقی نکات چھوڑتا ہوں باروہ نکتہ یہ کہ ہر عمل اور کام کو دیکھیں کہ یہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان میرے دل اور اللہ کے درمیان فاصلہ پیدا کرتا ہے یہ کام یہ مال یہ بندہ یہ معاملہ میرے دل کو اللہ سے دور کرتا ہے اللہ کی یاد میں کمی کرتا ہے اللہ کی عبادت میں غفلت لاتا ہے جس چیز کو دیکھیں کہ آپ کے دل اور اللہ کے درمیان فاصلہ کرتا اسی لمحے اس چیز کو تھوڑا ہار دیں ٹھوکر مار دیں اس کو پھینک دیں پھر اس کے قریب نہ جائیں کیوں آپ کو اللہ سے دور کرتا ہے فرمایا اگر اللہ سے ہر دور کرنے والی شہر کو دور کر دیں یہ بارہ طریقے میں نے آپ کو بتا دیئے بارہ گن بتا دیئے یہ بارہ گن بتا دیئے ان پر اگر عمل کریں اللہ پاک اپنی محبت کا راستہ کھول دے گا اور وظیفہ دے رہا ہوں الفجوزات المحمدیہ الفجوزات المحمدیہ اس کے صفحہ دو سو اٹھائیس پر میں نے وظیفہ محبت الہی لکھا ہے وظیفہ محبت الہی اس میں میں نے دس آیتیں درج کی ہیں دس آیتیں جس کو جو آیت آسانی سے یاد ہو سب کو اجازت ہے سب کو اس دس میں سے جو آیت آسانی سے یاد ہو نماز کی فرائض نوافل کی طہارت کی پابندی ہو اس کے بعد اس میں سے جو آیت چاہیں کسرت کے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ یہ اللہ کی محبت پیدا کرنے میں ایک موثر نسخہ ثابت ہوگا بارہ کام وہ جو بتائے اور تیرمہ یہ وظیفہ اللہ خیر کر دے گا انشاءاللہ وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَا موسیقی موسیقی موسیقی